گرمیت جی دیکھیں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے دیکھیں میں تو لڈاک میں ہوں لیکن خبریں ہمیشہ یہ آ رہی ہے کہ جب ادھر حرکت ہو رہی ہے وہ ہمارے لیسی کے ہمارے حصے قریب اپنا ٹروپ اکھٹا کر رہے ہیں اپنی ائر پاور دکھا رہے ہیں اپنے ٹینک آٹیلری اکھٹا کر رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا حملہ کرنے کی حمد ہے ان کے اندر دیکھیں چائنہ کے اوپر میں ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے جس پر کار سے ان کی حرکتیں رہی ہیں وہ کوئی بھی گلتی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گلتیوں پر گلتی کرتے جا رہے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی سینب کو ایک دم ہمارٹ رہنا چاہیے اور بھارتی سینہ چائنہ کے اوپر میں ایک پہنی نظر رکھی ہوئی ہے سیٹرلائٹ انٹیلیجنس اور ہر ایک طریقے مانیٹرنگ اور سرویلنس کی جا رہی ہے ابھی کی حالت میں ابھی کی حالت میں جو اس لڈاک کے اندر میں نومنیٹک پوزیشن ہے بات کے سانہ کی اور پلڑا ایک دم بدل گیا ہے ستھی سمیں بلکل بدل گیا ہے ابھی آج کی ستھی میں لیکن آج کا جو دن ہے کیا بات کہہ رہے ہیں بہت ساندار باتا آپ جو کہہ رہے ہیں پلڑا بدل گیا ہے لیٹرنجن گرمید جی آپ جو کہہ رہے ہیں پلڑا بدل گیا میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ چھوٹے واقعے بول رہے ہیں بہت بڑا سندیج دے رہے ہیں اور آپ کو تکٹال دو خبری اور بتاتے ہیں کیونکہ ہم یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ جانئے جانئے ایک ایک قدم پر چھین کیا کر رہا ہے دو بڑی خبریں اور ہیں بڑی خبر رافیل آج سے ائر فورس میں جو شامل ہوا یہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے یہ جانئے یہ خبر ہم آلریڈی دکھا چکے ہیں لیکن ہم پھر سے دکھا رہے ہیں اس کو تیجس اور سارنگ ہیلیکاپٹر نے دیئے رافیل کو سلامی اس کو ہم پھر سے دکھا رہے ہیں اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھئے کہ کتنی بڑی طاقت بار بار دکھائیں گے اس طاقت کو اور اسی طاقت کو دیکھ کر کے چین کو باکھلا ہٹ ہو رہی ہے امبالا میں رافیل کو واتر کینن سلیوک راجنات جی سیڈیس اور ائر چیپ ہوئے شامل فرانس کی رکشہ منتری بھی رہی موجود یہ ہم وہ خبر ہے جو ہم لگتار آپ کو دکھا رہے ہیں اور پھر سے اس لیے دکھائی چونکہ آپ دیکھئے بھارت کی طاقت ہو پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر